اسلام علیکم نجوم سٹوڈیو سے رضا سکری آسٹرولوجی کلاسز کے ساتھ آج دوسری کلاس میں آپ سے مخاطب ہوں آج ہم بات کریں گے ذائچے کے گھروں کے حوالے سے ہم باتوں کا آج آغاز کریں گے کہ بارہ گھر کیسے اور کس طرح پڑھے جاتے ہیں اور نجوم کے ذائچے میں آسٹرولوجی کے ہورسکوپ میں جو بارہ گھر ہے وہ انسان کی زندگی انسان کی شخصیت اس کے متعلقہ امور کو کس طرح سے پیش کرتے ہیں یہ سب چیزیں آپ آج کی ویڈیو میں دیکھیں چلے ہم پہلے ہی سب سے اول بات ہماری مدد نظر ہیں ذائچے کا پہلا گھر یاد رکھئے گا آپ کے ذائچے کے پہلے گھر کی درستگی اتنی اہم ہے کہ آپ کچھ سے کچھ ہو سکتے ہیں مراد یہ ہے کہ اگر آپ کا وقت ولادت صحیح نہیں ہے درست نہیں ہے اندازے کے اوپر ہے کیونکہ پچھلے بیس سالوں سے پچیس سالوں سے میں نے علم نیوم کے اس مکتب میں جب جب کسی کا ذائچہ بنایا تو اکثر افراد کی جانب سے جو ٹائم یا وقت ولادت بتایا جاتا رہا وہ کچھ یوں تھا کہ جانب وہ صبح فجر کی آزانیں ہونے والی تھیں تو ابو بتاتے ہیں کہ فجر کی آزانیں ہونے والی کیا کسی سے اور نے کہہ دیا کہ جانب روزوں کے دن تھے اور افتار کے وقت افتار کے بعد میں پیدا ہوا تھا اب یہ جو اندازے کے ٹائم ہوتے ہیں ان ٹائموں کو جب تک درست نہ کیا جائے آپ کے ذائچہ کے پہلے گھر کا تائین بلکل اس طرح ہوگا کہ جیسے ہم کسی کیک کو فوم کہہ دیں یا ہم فوم کو کیک کہہ دیں اب یہ اندھوں میں راجہ تلاش کرنے والی بات ہو جاتی ہمارے اکثر افراد جو ہیں وہ اخباروں میں رسالوں میں یوٹیوب پر اور دیگر دائیں بائیں جتنے بھی شوشل میڈیاز ہیں جس میں وٹس اپ بھی ہے جس میں فیس بک بھی ہے اس میں اب دیکھا یہ چاہتا ہے کہ جانب آپ کی تاریخ ویلادت اگر بیس مارچ سے بیس اپرل کے درمیان ہے تو آپ کا برج حمل ہے آپ کی تاریخ ویلادت اگر انیس فروری سے بیس مارچ کے درمیان ہے تو آپ کا ایسے زائے اب بیسکلی یہ ہے سنسائن شمسی بروج ہے شمسی بروج ایک مہینے تک شمس کم و بیش انتیس سے اکتیس دن کے قریب قریب ایک برج میں گزارتا ہے یاد رکھئے گا برج حسد اور برج سرطان کی جو شمس کا دورانیاں ہوتا ہے وہ زیادہ طویل ہوتا ہے اب یہاں پر اس لیے آپ کی یہ بات وضاحت کر دی کہ یہ نجون کا ایک کلیہ ہے اس پر آگے چل کے ہم بات کریں گے یاد رکھے گا پہلے گھر کی درست نشاندہی ہی آپ کے درست زائچے کی پیڈکشن دے گی پیشن گوئیاں دے گی آپ کی لائف کے متعلق آپ کے فیوچر آپ کے کیریئر کے متعلق آپ کی شخصیت آپ کی صحت سلامتی روپیہ پیسہ اولار پیار محبت آپ زندگی میں جس جس مسئلے کو بھی دیکھنا چاہیں گے اس سب کو دیکھنے سے پہلے آپ کے زائچے کے پہلے گھر کا درست ہونا بہت ضروری ہے اس لیے بھی یاد رکھئے گا کہ زائچے کا پہلا گھر بنیادی طور پر شخصیت کی مضبوطی کو یہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے صاحب زائچہ کی اپنی کتنی طاقت ہے اس کے اندر وائٹل فورس کتنی ہے اس کے اندر قوت مدافعت کتنی ہے حالات سے نوز آزمہ ہونے اور حالات سے لڑنے کی صلاحیت کتنی ہے مایوس ہے ڈپریشن کا شکار ہے سو انڈ سو یہ پہلے گھر کے لیے بہت زیادہ لازم امور ہوتے ہیں اس لیے یاد رکھئے گا نجون سیکھنے والے جتنے بھی افراد ہیں وہ چاہے پانچ دس پندرہ بیس ہوں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ مجھے ایک لشکر لے کے نہیں چلنا ہے مجھے اچھے سیکھنے والے دس بیس افراد بھی ہوں گے تو میں سمجھوں گا کہ میں نے اپنا علم دوسروں کے سینے میں منتقل ان چیزوں کو بہت زیادہ مدد نظر رکھیں اور پہلے گھر کے تائین کو بہت زیادہ مدد نظر یاد رکھئے گا ہم اب بڑھتے ہیں کہ پہلا گھر زائچے میں کن کن چیزوں کو اور کن کن انسان کی مضبوطی اور اس کے قد و کامات اور دیگر چیزوں کو کیسے دیکھتا ہے آئیے چلتے ہیں یاد رکھئے گا پہلا گھر بنیادی طور پر اگر ہم انسانی جسامت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ کے چہرے کو دماغ کو خوپڑی کو اور بنیادی طور پر جو گردن سے اوپر ہمارا پورا چہرہ ہے آئیڈینٹیٹی ہے اس کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے اب یاد رکھیں اگر پھل فرز کسی بھی چینڈس یا لیڈیز کی تصویر سے چہرہ ہٹا دیا جائے تو آپ اس کی شناک نہیں کر سکیں گے کہ یہ کون بیسیکلی چہرے کے خد و خال اور چہرے کی رنگ روپ اور دیگر جتنی چیزیں ہیں یہی انفرادی طور پر ہماری آئیڈینٹیٹی بناتے ہیں ہمارے چہرے کے خد و خال اور ہماری شکل ہماری تصویر یہ یاد رکھ لیجئے گا بنیادی طور پر جو پہلا گھر ہوتا ہے وہ انسان کے گردن سے اوپری حصہ جس میں جبڑے سے لے کر کے ہمارا موہ ناک چہرہ گال ایکس وائی زیڈ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ہم ذائچہ کے پہلے گھر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں آگے دوسرے نمبر پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو یاد رکھئے گا کہ پہلا گھر جتنا مضبوط ہوگا انسان کی قوت مطافیت اتنی ہی مضبوط ہوگی انسان کی قد و قامت اتنی ہی مستحکم ہوگی انسان کا معاشرے میں عزت وقار اتنا ہی بہتر ہوگی یہ اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ اگر پہلے زائچے کے پہلے گھر کو جتنے اچھے ستارے اچھی نظرات دے رہے ہوتے ہیں بنیادی طور پر پہلا گھر اتنا مضبوط جاتا ہے یہ سانوی بات ہے دیگر بات ہی آتی ہے کہ اگر زائچے کے پہلے گھر میں ایک مضبوط ستارہ موجود ہے اچھا ستارہ موجود ہے تو وہ آپ کی شخصیت کی مضبوطی کو آپ کی کردار کو آپ کے طور اتوار کو طریقوں کو ان سب چیزوں کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے بتا رہا ہوتا ہے یہ دوسرے نمبر تیسرے نمبر پر اگر ہم بڑھتے ہیں تو یاد رکھئے گا یہ معاشرے میں اٹھنے بیٹھنے آپ کی بول چال آپ کی گفتار آپ کی باتچی پہلے گھر سے دیکھ جاتی ہے آگے بڑھ جائیں تو بحیثیت شوہر کے ایک مرد کے ذائچے میں پہلا گھر آپ کو شوہر بناتا ہے جب آپ شوہر بنتے ہیں تو آپ کی بحیثیت شوہر کیا کردار ہے وہ بھی یہی بتائے گا آپ بیٹے ہیں تو بحیثیت بیٹا ہونے کے آپ کا کیا کردار ہے وہ بھی یہی بتائے گا کہ یہاں سے والد کے گھر کو دیکھا جائے گا کہ والد کے اور اس بچے کے تعلقات کس حد تک ہیں کیسے ہیں اچھے ہیں یا برے ہیں کی سب چیزیں آپ کے پہلے گھر سے دیکھی جاتی ہیں معاشرے میں جب ہم نکلتے ہیں عملی زندگی میں پروفیشنل لائف میں تو عملی زندگی میں پروفیشنل لائف میں ہمارے اروج کا سارا داروں مدار ہماری گین کرنا ہمارا حاصل کرنا ہماری تمام کامیابیوں کا داروں مدار زائچے کے پہلے گھر میں اور پہلے گھر سے ہی دیکھا جاتا ہے اور اسی کی مضبوطی آپ کو بتائے گی کہ آپ کی شخصیت کیسی ہے اور آپ کتنے مضبوط اور کتنے توانہ ہے آگے بڑھتے ہیں جناب یاد رکھ لیچے کا بحیثیت ایک فرد آپ معاشرے کا ایک حصہ ہے اور بحیثیت ایک فرد آپ کل معاشرہ بھی یہ یہاں سے بڑی ایک تھوڑی سی مشکل بات ہے کہ ایک انسان اپنے اندر کورا معاشرہ بھی ہے اور بزاتے خود وہ معاشرے کا حصہ بھی آپ نے کئی ایک ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جن کے الیکس الیک ملنا جلنا تعلقات میں وسط بہت جلدی بن جاتی ہے اور کئی ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جن کو زمانے میں بہت زیادہ اسٹرگل کرنا پڑتی ہے مزمہنت کرنا پڑتی ہے اب پہلے گھر سے ہم یہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں کہ یہ شخص موہ میں سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوا اتنا خوش قسمت ہے کہ اس کے پیدا ہونے سے اس کے والدین کو کیا راحت ملی اس کے بہن بھائیوں کو کیا راحت ملی یہ تمام چیزیں آپ کے پہلے گھر کی مضموطی سے دیکھے جاتے ہیں بحیثیت کاروباری بحیثیت ملازم آپ ملازمت میں کتنے پنکچول ہیں کیا ہے کس طرح کے ہیں کی سب چیزیں ہمیں زائچے کا پہلا گھر بتاتا ہے یاد رکھئے گا اگر ہم بیماریوں کی بات کریں گے تو یہاں پر پہلا گھر بنیادی طور پر دماغی بیماریوں دماغی خلل کو اور ان چیزوں کو انر انر دماغی مسائل کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے اب ہم ڈپریشن ذہنی تناؤ اور نین کی کمی جسے انسومیا کہا جاتا ہے اس کی بیماری پہلے گھر سے دیکھی جاتی ہے اسی طرح سے آپ کی ذہنی صلائیت کا اندازہ پہلے گھر سے ہوتا ہے بعض بچے آٹسٹک ہوتے ہیں جس میں آٹسٹک کی بیماریاں ہوتی ہیں ایسے بچے جو ہیں وہ معاشرے میں بہت دیل سے سروائیو کرتے ہیں ان کی ان تمام کمزوریوں کا انہیں حسار بھی ہمزائچے کے پہلے گھر سے دیگر ستاروں کو مد نظر رکھ کے دیکھتے ہیں کہ اس شخص کے اپنی ذہنی صلاحیتیں کیسی ہیں یاد نمہ گھر جو ہے وہ آپ کے لک اور ایفرٹس اور خوش قسمتی اور چیزوں کو ملا کر یہ ایک پانچ اور نو ترکون کے گھر کہلاتے ہیں پانچ اور نو پہ ہم جس وقت گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ پھر اس زمرے میں میں آپ کو باقاعدہ ترکون کے گھروں کی اہمیت پر ایک الگ سے دس سے پندرہ منٹ کی چھوٹی سی ویڈیو میں آپ بتاؤں گا کہ ایک پانچ نو کا کنیکشن کسی کے ذائچے میں کتنا مضبوط ہو تو اسے کہاں سے کہاں کرتے ہیں تو یاد رکھئے گا پہلا گھر ہمارے برج کے حساب سے ہمارے چہرے کے خدوخال کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے چہرے پر ملنے والے تمام دل چوٹ کے نشان اور دیگر اس قسم کی برت مار جن کی وجہ سے شناخت ہوتی ہے انسان کی یاد رکھئے گا وہ بھی پہلے گھر سے دیکھے جاتے ہیں چہرے پر جو آپ کے بردمار ہوں گے وہ پہلے گھر سے ہی دیکھے جائیں گے اب کون سا ستارہ کہاں پر اور کس جانب سے آپ کے چہرے پر کیا پیدائشی علامت بنا رہا ہے اس کو بھی ہم زائچے کے پہلے گھر سے ہی دیکھتے ہیں اب اور مزید اگر ڈیٹیل میں چلا جاؤں تو یاد رکھئے گا منڈین آسٹرالوجی میں ارضیاتی نجوم میں پہلے گھر کو ملکی مضبوطی کا گھر تصور کیا جاتا ہے اور پہلے گھر سے ہم بنیادی طور پر نیشن کو لیتے ہے پوری قوم کو لیتے ہیں پورے ملک کو دیکھ رہے اور کتنی مضبوط ہے قوم کتنی مضبوط ہے نیشن کتنی مضبوط ہے یہ ہم منڈین آسٹرالوجی میں پہلے گھر سے دیکھ کرتے ہیں ان تمام باتوں کو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھے اور اپنے پاس اگر کوئی ریجسٹر انوائرمنٹ میں دے بھی رہا ہوں لکھ بھی رہا ہوں اس کے باوجود اگر کوئی کمی دیشی آپ سمجھتے ہیں تو آپ ضرور رابطہ کریں میسج چھوڑ دیں کمنٹس میں ہمیں بتا دیں کہ ہم اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا یاد رکھئے گا پہلا گھر بہت سارے زندگی کے امور کو لے کر چل رہا ہوتا ہے کسی شخص کے اور اس لگن سے بنیادی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی برج کی مضبوطی اور برج کے اثرات آپ کی شخصیت پر کیا آ رہے ہیں یہاں ایک چھوٹی سی مثال بھی دے دیتا ہوں آپ اس کو سمجھ نے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ضرور سمجھ میں آ جائے گا یاد رکھ لیجئے گا کہ ایک شخص پیدا ہو رہا ہے تو اس کا لگن بنیادی طور پر آٹھ درجے برج خمل ہے اور ایک شخص پیدا ہو رہا ہے حمل میں ہو یاد رکھ لیجئے گا دس سے بیس درجات بنیادی طور پر کسی بھی برج کے اروج کے درجات ہوتے ہیں پہلے دس درجات کو طفلی یا بچپنا یا ناسمجھی یا کم اکلی یا کمزوری کہا جا سکتا ہے جبکہ بیس کے دس درجات پیک لیول ہوتے ہیں جیسا کہ این شباب کا زمانہ ہوتا ہے این جوانی کا زمانہ ہوتا ہے اس طریقے سے دیکھا چاہتا ہے اور بیس سے تیس درجات میں اگر آپ کا لگن ہے تو یہ زمانہ جتنے درجات ضعیف ہوتے چلے جائیں گے بنیادی طور پر آپ کے اوپر اس برج کے اثرات بھی سمجھ رہا ہوں کہ پہلے گھر کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کم اس کم دو سے تین ویڈیو میں آپ کو پہلے گھر کی اہمیت کا اندازہ کروانے کی ضرورت تھی لیکن میں بہت شارٹ اور مختصر کر کے یہاں پر آپ کو پہلے گھر کی اہمیت کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ سارے ضائچے پر محنت کرنے سے پہلے آپ ضائچے کے پہلے گھر کی درستگی کو یقینی بنا لیں کہ صاحب ضائچہ اور یہ ضائچہ جس شخص کا ضائچہ ہے اس کا ضائچہ اور جو ضائچہ آپ کے سامنے ہیں اس میں مماسلت جتنی اچھی ہوگی جتنی مضبوط ہوگی آپ کے ضائچے کی پرڈکشنز آپ کی پیشن گوئیاں اتنی کامیاب اور اتنی مستحقم ہوں گی اور بحیثیت آسٹرلوجر آپ اپنے آپ کو بہت اچھے طور پہ منوا سکیں گے کہ آپ ایک اچھے علم نجوم جاننے والے ہیں چلے ملتے ہیں ہم نیکس ویڈیو میں ہم سیکنڈ ہاؤس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں اجازت دیجئے گا خدا حافظ